بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنس اور موزز و محترم ناظرین و سامین پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سمات کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل لیکچر کے آغاز سے پہلے میں ایک دو بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ جس میں میرے معزز بائی بھی ہیں اور میری محترم بہنیں بھی ہیں لیکچر سننے کے بعد انہوں نے جن جذبات کا جن پیار محبت بڑی دعاوں کا اظہار کیا ہے میں ان کے لئے نہائیتی تیہ دل سے شکر گزار ہوں اور اس سے میرا حوصلہ مزید بڑا ہے اور میں اللہ کے فضل کرم سے انتہائی خلوص نیت کے ساتھ آپ لوگوں کے لئے محنت کے ساتھ لیکچرز تیار کرتا ہوں اور اس لیکچرز کے سلسلہ میں جب آپ کی طرف سے بہت پوزیٹیو اچھے انداز میں دعاوں کی شکل میں کومنٹس آتی ہیں تو اس سے حوصلہ اور بھی بڑھتا ہے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جتنے بھی لیکچرز آپ کو میں ڈلیور کر رہا ہوں اور انشاءاللہ مزید کروں گا اس کے اندر میری خصوصی طور پر نیت یہ ہے کہ اس سے آپ لوگوں کو میکسیمم فائدہ ہو اور آپ لوگ اپنے تمام اگزین میں کامیاب ہوں مجھے اور کوئی غرض نہیں کوئی لالچ نہیں الحمدللہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو علم ہے کہ میں گورنمنٹ کالج میں ایز ای وائس پرنسپل ایٹین سکیل میں کام کر رہا ہوں اور دوزار انیس کے دسمبر سے الحمدللہ میری پی ایچ دی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو لہٰذا مجھے اس میں کوئی اور غرض نہیں ہے میرے شگرد نے یہ مجھے چینل بنا کر دیا اور میں نے سوچا کہ اس کے ذریعے میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں لہٰذا آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھیں گے اور مجھے میری بہنوں کی طرف سے خصوصی طور پر بہت دعائیں جب آتی ہیں تو اس سے میرا حوصلہ اور بھی بڑھتا ہے اور محنت کرنے کو دل کرتا ہے اس کے اندر دو چیزیں میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ جب آپ کامیاب ہوں اور آپ کو کوئی مطلب کی چیز مل جائے آپ کو کوئی لیکچر اچھا ہو تو ضرور آپ میرے لئے دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے سٹورنٹ جس نے یہ چینل بنایا ہے اس کی طرف سے یہ مجھے کہا جاتا ہے بار بار کہ آپ سے یہ میں کہوں کہ یہ لیکچر جو ہیں یہ یوٹیوب پر ہی سنا کریں ایک دو دفعہ کم سے کم ضرور سنیں اس کے بعد جن کو مجبوری ہے یا جنہوں نے کہیں سے لینا ہوتا ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیا کرے تاکہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ یوٹیوب پر سنیں گے تو چینل کی یہ بہتری کے لیے ہوگا تو یہ میرے ان سٹورنٹ کی طرف سے ہے جنہوں نے یہ چینل مجھے بنا کے دیا ہے لیکن مجھے آپ کی طرف سے بس دعائیں چاہیے اور آپ کی طرف سے حوصلہ چاہیے انشاءاللہ آپ خود فیل کریں گے اور یہ لیکچر سننے کے بعد جب ظاہر ہے آپ باقی چینل بھی دیکھتی ہوں گے تو آپ کو اندادہ ہو جائے گا کہ ان میں اور ان میں کیا فرق ہے اور آپ لوگوں کی بار بار ڈیمانڈ پر آج سے جو میں لیکچر شروع کر رہا ہوں وہ تاریخ اسلام پر ہیں انتہائی محنت کے ساتھ میں نے جو تاریخ اسلام کی کتب اہم ترین کتب ہیں کئی جلدوں پر مشتمل ہیں وہاں سے میں نے یہ میٹریل لیا ہے اور مزید بھی انشاءاللہ اس پر لیکچر ہوں گے یہ مشکل بھی ہوتا ہے لینٹھی بھی ہوتا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے اندر جتنے ہو سکے دو چار پانچ لیکچر جتنے ہو سکے میکسیمم قویسنج اور ان کے آنس جو ہیں وہ آپ تک پنچاؤں گا شارٹ قویسنج کی شکل میں اور یاد رکھ لیں کہ میرا ایک ایک سوال کے اندر دو دو تین تین بھی ایم سی کیوز بن سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس بہت اچھا میٹریل ہوگا تو اس طریقے سے آپ کی پی پی ایس سی میں بھی تیاری ہوگی ایم اسلامیات کے اگزیم میں بھی تیاری ہوگی اور آپ محنت کریں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنی منزل میں کامیابی عطا فرمائے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے اور پھر آپ کامیابی کا جو نوٹیفکیشن ہے کامیابی کا جو خوشخبری ہے وہ آپ مجھے ضرور بتائیں گے تو انشاءاللہ مزید میں نے اس طرح لیکچر سے ہٹ کر آپ کو پتا ہے کہ میں نے کبھی بات نہیں کی لیکن آپ کے جو جذبات تھے اس کی ترجمانی میں کرتے ہوئے میں نے کہا کہ اتنی بات آپ کی طرف شیئر ضرور کیے جائے تو بہت بہت شکریہ لہذا آئیے آپ لیکچر کی طرف تاریخی اسلام کو میں آغاز کر رہا ہوں عرب کی سرزمین سے اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہیں مگر آپ وہ بہت کم پیپر میں آتی ہیں تو عرب کے اندر کیا حالات تھے اسلام سے پہلے وہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں تو کوشش تو میری یہ ہے کہ ترتیب سے چلیں تاکہ آپ کو ذہن نشین رہے لیکن بعض قویٹسیں بعض قوات کہیں اور سے ملتے ہیں یا کسی اور بک سے ملتے ہیں تو وہ پھر جیسٹ میں کرلوں گا درمیان میں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عرب کی جو سرزمین تھی اس کو لسانی بنیادوں پر جو تقسیم کیا گیا ہے وہ تین حیثوں میں تقسیم کیا گیا ہے عرب بائدہ عرب آربہ اور عرب مستعربہ عرب بائدہ جو تھے یہ لوگ یہ قبیلے جو تھے یہ ختم ہو چکے آدھے سمود آدھ اور سمود کے لوگ تھے جو اس سے پہلے ہزاروں سال پہلے یہ نیست و نبود ہو گئے اور ختم ہو گئے ان کا نام و نشان ختم ہو گیا عرب آربہ جو ہے یہ موجود ہیں یہ یمن کے گرد و نواہ میں رہنے والے لوگ ہیں بڑے بڑے محلات ان کے نشاندائی کرتے ہیں اور عرب مستعربہ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بنی اسماعیل کی نسل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے چلے آ رہے ہیں تو اس حوالے سے ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہے اقتصادی طور پر عرب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے حضری اور بدوی حضری لوگ جو تھے حضر سے نکلا ہے شہر شہروں میں رہنے والے معاشی طور پہ یہ ذرا خوشحال تھے اور بدوی دہات میں خانہ بدوش ٹائپ لوگ تھے تو یہ معاشی طور پہ کمزور تھے تو اس حوالے سے ان کو یہ جہاں پہ پانی نظر آیا جہاں سبزہ نظر آتا وہاں پہ یہ ڈرہ لگا لیتے تو اس حوالے سے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے عربوں کے مشہور بت لات منات حبل اور عزا اور بھی ہیں مگر یہ مشہور ہے میں نے اس لئے مشہور کا لفظات لکھا ہے لات منات حبل اور عزا اب اس کے اندر یہ دیکھیں یہ سوال اکثر آتا ہے ایم اسلامیات میں بھی آتا ہے پی پی ایسی میں کے ایکزیم میں بھی آتا ہے اور اور اسلامیات کے لیکچر شفت کے علاوہ جو باقی لیکچر شفت والے لوگ ہیں ان کے لئے جو سوال اسلامیات کے یادتے ہیں ان میں بھی یہ آ سکتے ہیں حبل جو ان کا سب سے بڑا بت تھا وہ خانہ کعبہ کی چھت پر نہ سکتا ٹھیک ہے جی اور سب سے جو پرانا بت ان کا ہے وہ ہے منات یہ دو تین فارمیشن ہے یہ تین چارہ کوئی ایسن اس میں سے بن سکتے ہیں قرآن مجید کے اندر سورت النجم میں لات اور عزہ کا ذکر ہے ٹھیک ہے جی ان نجم اس کی آیت نمبر انیس اور بیس آفر ایتم اللات والعزہ یہ قرآن مجید کی آیت ہیں سورت النجم کے اندر لات اور عزہ کا ذکر ہے اس کے بعد ہے جی آگے منات یہ بھی ایک بت ہے اب ان قبیلوں کے مختلف بت تھے مختلف قبائل جو تھے انہوں نے اپنے اپنے مختلف بت بنائے ہوئے تھے منات عوث اور خزرج کا بت تھا لات قبیلہ سکیف کا بت تھا عزہ غطفان کا بت تھا عزہ کی پرستش حج کے ارکان میں شامل تھا یعنی اس کی پرستش جو کی جاتی تھی تو جیسے ارکان حج ہیں اس کے اندر اس کو بقیدہ شامل کیا جاتا تھا تو یہ تھے عرب کے بت اس کے بعد ہے حضرت نو علیہ السلام کے جو دور میں بتوں کے جو نام ہیں ان کا نام تھا یہ قرآن سورت النو میں موجود ہیں وَدْدُّون وَلَا سُوَعُون وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْكَ وَنَسْرَ وَدْدُّون وَلَا يَغُوسَ يَعُوْكَ وَنَسْرَ یہ سیدنا حضرت نو علیہ السلام کے دور کے بت ہیں تو ان کو آپ نے الگ الگ یاد کر لیں اب سوال کی کیفیت اور نویت پر آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ نو علیہ السلام کے دور کے بتوں کے نام پوچھتے ہیں تو پھر آپ یہ لکھ دیں اگر عرب کے پوچھتے ہیں جو بھی سوال پوچھیں گے اب آپ کو یہ پتا ہو جانا چاہیے کہ عرب کے مشہور بت کون سے ہے اور اس میں گڑ برد نہیں کرنی آپ نے اس کے بعد ہے جی عرب کا خطہ جس پہاڑی سلسلہ پر مشتمل ہے عرب کی بات کر رہا ہوں صرف مکہ کی نہیں بات کر رہا ہے اسے جبل سرہ کہتے ہیں جو مغرب میں یمن سے شروع ہو کر شمال میں شام تک چلا جاتا ہے یہ اوورال عرب کا پہاڑی سلسلہ ہے آپ کو پتا پہاڑ ہیں اس کے اندر بہت زیادہ اچھا اس کے اندر ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ عرب میں کوئی دریا نہیں ہے ندیاں ہیں چھوٹی موٹی دریاں عرب میں نہیں ہیں اب مکہ جو ہے جو حضور السلام کا شہر ولادت ہے جہاں آپ کی ولادت ہوئی شہر مکہ اس کے جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کو فاران کہتے ہیں جب آپ پڑھتے ہیں کتابوں میں فاران کی چوٹیوں میں لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوئی تو یہ فاران یہ پہاڑی سلسلہ کو کہتے ہیں تو یہ تھوڑا سا عرب کے حوالے سے تھا اب اس کے اندر عرب میں جو مختلف قبائل کے مذاہب تھے یعنی جتنے قبیلے رہتے تھے وہ مختلف مذاہب ان کے تھے مثلا عربیہ اور غسان یہ دو قبیلے ان کا مذہب جو تھا وہ عیسائی تھا ہمیر کنانا بنو حارس یہ قبائل جو تھے یہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے جبکہ بنی تمیم قبیلہ جو سا یہ مجوسی تھا یہ سیرت ابن حشام کا حوالہ ہے میں نے آپ کو کہا کہ اہم اور مستند کتابیں جو ہیں انشاءاللہ وہاں سے میں تیاری کر کے آپ تک یہ ڈیلیور کر رہا ہوں اچھا اس کے بعد ہے جی یہ ایک سوال بڑا ہم ہے اور شاید یہ میں نے تو فرس ٹائم پڑھا آپ نے بھی شاید پڑھا ہوگا پہلے یا کسی نے پڑھا ہوگا عبد المطلب کا اصل نام شہبہ تھا ان کے والد اب یہ شہبہ تھا تو عبد المطلب کیسے پڑھا ان کے والد شام کے سفر کی طرف جا رہے تھے تو ان رستے میں ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی جو اب بیوہ خاتون تھی یعنی عبد المطلب کی والدہ ان کے پاہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے ان کا نام شہبہ رکھا اس کے بعد ان کے بائی بڑے بائی جو ان کا نام تھا مطلب انہوں نے ان کی پروش کے لیے یعنی شہبہ کی پروش کے لیے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور ان کی پروش کی اسی وجہ سے ان کا نام پڑھ گیا عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام تو یہ اس حوالے سے ان کا نام پڑھا ہے اصل نام ان کا شہبہ ہے تو یہ آپ دیکھیں بڑا ہم سوال ہے ممکن ہے یہ پیپر میں بھی آ سکتا ہے اس کے بعد سن شعور کے بعد عبد المطلب مطلب باب کی جگہ خانہ کعبہ کے متولی ہوئے یعنی پہلے ان کے وارد محترم تھے اس کے بعد یہ ان کی جگہ پہ متولی بنے تو یہ تو تھا حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں ہو سکتا ہے اور باقی لیکچرز میں بھی آئیں لیکن میں نے اہم اہم چیزیں اگر ہم باریک بھی نہیں کی طرف چلے جائیں گے تو پھر بہت لیندھی معاملہ بن جائے گا تو میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں اس کے اندر جو اہم ترین کوئیسٹنیں بتا رہا ہوں مزید بھی آپ جب اس کی سٹڈی کریں گے تو آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں آ جائیں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آم الفیل بارہ ربیل اول اور کچھ روایات نو ربیل اول اب آپ پیپر کی پوائنٹ آو ویو سے دیکھیں گے اس میں کیا آبشن آئی ہے آپ اس کے مطابق ظہر ہے بارہ ربیل اول زیادہ معروف ہے تو اس کے مطابق ہی آپ اس کو لکھیں گے برو سومارت پانس سو اکتر عیسوی کو آم الفیل اس لیے کہتے ہیں کہ اسی سال ہاتھیوں کے ذریعے ابہرہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا جس کو ابہ بیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کیا ان کو تباہ برباد کیا جس کو قرآن کہتا ہے اس لیے اس کو آم الفیل آم سال کو کہتے ہیں فیل ہاتھیوں کا سال ٹھیک ہے جی یہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے چھے مہینے تک حضور علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد جب آپ کی عمر مبارک چھے برس ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ السلام کو حضرت حلیمہ سادیہ جو دائیاں تھی ان کے سپرد کیا جنہوں نے دو سال تا آپ کو دودھ پلایا دو سال کے بعد تیسرے سال واپس حضرت آمنہ کے پاس لے آئیں چھے برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا مقام ابوہ پر اور آٹھ برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ السلام کے پیارے دادہ جان کا انتقال ہو گیا حضرت عبد المطلب کا نے آپ کی پروش کی بارہ برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ السلام کو تجارت کی غرص سے شام کی طرف لے کر لے کر گئے اور وہاں پر ایک راہب تھا بہیرہ اس کا نام تھا تو اس نے پشینگوئی کہی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یہ اللہ کے نبی ہوں گے نبوت کا اعلان کریں گے تو انہوں نے آپ کے چچا نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ بچہ آ رہا تھا جدر سے بھی آ رہا تو وہ ہر چیز جو ہے وہ درخت اور پہاڑ کیا ان کے آگے سجدے کو گر رہے تھے تو میں نے اسی اپنی طرات ظاہر ہے وہ کتابوں کا وہ عالم ہوگا تو اس نے کہا کہ میں نے اس سے اندازہ لگا دیا ہے کہ یہ بڑا ہو کر نبوت کا اعلان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نبوت کا اس سے اعلان کروائے گا تو یہ واقعہ اسی وقت پیش آیا تھا تو انہوں نے پھر یہ ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی حفاظت کریں آپ ان کو ساتھ لے جائیں واپس اس کے بعد ہے حرب فجار یہ جو ہے اس مہینے میں جنگ لڑی گئی جس کے اندر جنگ لڑنا منع تھا یعنی کہ محترم مہینوں میں چار مہینے زلقاد کے اندر یہ جنگ لڑی گئی چونکہ اس کے اندر اسلام سے پہلے بھی جنگ لڑنا منع تھی اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک پندرہ برس تھی یہ جنگ قریش کی کنانہ اور قیس کے قبیلوں کے ساتھ ہوئی اس میں حضور علیہ السلام نے شرکت کی مگر بقاعدہ حصہ نہیں لیا اور قریش کے جو سپہ صلاح تھے وہ حرب بن امیہ تھے اس کے بعد جو ہے وہ پچیس سال کے عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی ان کی عمر اس وقت چالیس سال تھی ابو طالب نے نکاح پڑھایا پانچ سو تلائی کے عوض اور پانچویں پشت میں یعنی حضرت خدیجہ کا اور آپ کا نصب عوض میں مل جاتا ہے اس کے بعد ہے جی آگے الف الفضول معاہدہ جو کہ بنی زہرہ اور بنی تمیم کے قبائل کے درمیان ہوا اس معاہدہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ اکثر فرمایا کرتے کہ اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی دے تو میں اتنا خوش نہ ہوں جتنا اس معاہدے سے خوش ہوا تو یہ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے کچھ واقعات ہیں اب اعلان نبوت کا آپ کو علم ہے چالیس سال کی عمر میں پہلی وحی آئی غارہ ہرا کے اندر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور اس کے بعد پہلی وحی کے بعد حضور علیہ السلام جیسے ایک حیران اور ہوئے اور اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے آپ کو بخار بھی ہو گیا اور اس کے بعد پھر پہلی وحی کے بعد پھر کافی دیر تک وحی کا سلسلہ رک گیا تو آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت سب سے پہلے جو ہے وہ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لائی مردوں میں حضرت اب وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لائے نو عمروں میں یعنی کہ جب نو دس سال کی عمر ہوتی ہے بارہ سال تو اس وقت آپ کے چچا ذات بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں آپ کا محبود غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لائے سب سے پہلے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعوت پر جو لوگ ایمان لائے ان میں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں اپنے اپنے وقت کے اندر بہت عالی قسم کے پائے کے سفہ سلاح ثابت ہوئے تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دعوت پر ایمان لائے اور اس کے علاوہ پھر ایک دن حرم میں آپ نے علی اعلان جب دعوت دی تو کفار آپ پر ٹوٹ پڑے تو حارس بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے ہو گئے اور ان پر انہوں نے حملہ کر دیا جس وجہ سے وہ شہید ہو گئے اور اسلام کی راہ کے پہلے شہید وہ کون ہے حارس بن حالہ کہلائے تو یہ جو آج اس کا پہلا لیکچر انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اس پر جتنے بھی لیکچر ہو سکے انشاءاللہ آپ تک میں پہنچاؤں گا آپ دعاوں میں یاد رکھیں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور اور بہت سارے دوست احباب جو ہیں وہ نمبر مانگتے ہیں ورس اپ نمبر تو دیکھیں وہ پھر اگر میں اس طریقے ادھر چلا جاؤں گا تو پھر یہ لیکچر کا سلسلہ رک جائے گا آپ ادھر ہی جو میں کوشش کرتا ہوں کہ میکسیمم آپ کے جو سوالات ہیں اس کا جواب دیتا ہوں ریپلائی کرتا ہوں آپ لوگوں کو علم ہے لیکن اگر کسی کا نہیں بھی کھا سکتا تو میں وہ میری طرف سے معذرت سمجھیں کیوں کہ بعض اوقات نہیں پتا چلتا میسج کا اور بعض اوقات پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹائم نہیں ہوتا تو میں انشاءاللہ جو بھی کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو شکریہ